حضرت اب ہم آتیسے سیگمنٹ میں اس دلچسپ سے کی طرف چلتے ہیں جس میں آپ اپنی آبیتی میں سے کوئی بہت خوبصورت حسین واقعہ بتاتے ہیں جس سے ہماری رہنمائی بھی ہوتی ہے اور بہت روپرور لگتا ہے تو حضرت آج آپ کیا فرمائیں گے ماشاءاللہ پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو آج آبیتی کے حوالے سے مجھے واقعہ یاد آیا یہ حج کا موقع تھا اس وقت کا واقعہ غالباً نائنٹی فور کی بات ہونی چاہیے شاید نائنٹی فور کی بات ہوگی تو زہر میں نے پہلے بتایا کہ یہ تاریخیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں کیونکہ میں نے تو محفوظ نہیں رکھے لے کے اندازے سے تو اور اس واقعے سے بتانا یہ مقصود ہے کہ بزرگ آپس میں ایک دوسرے کی محبت اور عدب کا کس قدر لحاظ رکھتے ہیں کیونکہ دنیا میں عدب دوبارہ سے پیدا اگر ہو جائے ہر ایک دوسرے کے بارے میں تو دنیا یہ سمر جائے عدب ایسی چیز ہے اور آج دنیا میں عدب ہی ختم ہو گیا ہے ہم بے عدب ہو گئے ہیں ہم ہمارے اقوال ہمارے افعال ہمارے عمال ہمارے گوہے کے احوال سارے بے عدب یعنی کوئی کسی کو برداشت نہیں کرنے کو تیار ہے اور بے عدبی کی بنیاد کی بر ہے سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں کیسے بے عدبی کے ساتھ ہم بولتے ہیں کیسے بے عدبی کے ساتھ دوسری پھپتی اڑاتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم نے فلاں کی پھپتی اور میں نے کلاس لے لی فلاں کی اور فلاں کی پھپتی اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ آسمانوں کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں کسی کو کوئی زلیل نہیں کر سکتا کسی کو کوئی عزت نہیں دے سکتا یہ آسمانوں پہ فیصلے ہیں بے شک بے شک لہذا آپ اپنے عدب کا دعاون تھام کے رکھیں اپنی شخصیت کی ڈیسنسی قائم رکھیں آپ کی اس سے سب اوپر سے فیصلے ہونے ہیں لیکن آپ کیا کرتے ہیں بے عدبی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے وہ زندگی کے اندر انتشار آوال اور پورا معاشرہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیشتا ہے یہ جو واقعہ شیئر کر رہا ہوں کہ حج کا جو قافلہ تھا اس کے ہمارے جو سرخیل تھے میرے پیوری مرشد میرے والد نسبتی شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ تو یہ ان کے قافلے کے ساتھ ہم یہ حج کے لئے گئے جب حج کے لئے وہاں گئے تو مدینہ طیبہ کے اندر ایک ہوتل کے اندر قیام ہوا تو وہاں ٹھہرے تو حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے چاہا کہ یہاں بزرگ ہیں مسجد نور ہے یہاں پہ مہاں ایک بزرگ ہیں مولانا سعید آمد خان صاحب یہ تبلیغی جماعت کے بزرگوں میں سے ہیں اور یہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے کام دعوت تبلیغ کا سیکھا اور خود یہ اپنے وقت کے بڑے فازل و عالم تھے تو مہاں سعید آمد خان صاحب جو ہے وہ یہاں مسجد نور میں ہوتے ہیں تو حضرت نے کہا کہ بھئی ان سے ملاقات کرنی ان کا دیدار کرنا زیارت کرنی تو زیارہ کے بزرگ ان چیزوں کا بڑا لحاظ رکھتے تھے جی تیاریوں کی جی چلیں جی ہم ماں چلتے ہیں اور موقع اچھا ہے تو اثر کی نماز پڑھتے ہی ہم یہاں سے نکلے تاکہ ہم ماں پہنچے تو وہاں ملاقات ہو جائے مغرب سے پہلے پہنچ جائے گے چلے گئے جب جب وہاں چلے گئے ہم تو وہاں جب پہنچے تو وہاں خدام نے بتایا کہ وہ تو حضرت سعید آمد خان صاحب کو پتہ چلا کہ حضرت دیانوی صاحب آئے ہوئے ہیں اور آپ فلاں ہوتل میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو ملنے گئے ہیں وہ اپنا قافلہ لے کے حضرت کو ملنے کے لیے اس ہوتل کی طرف پتہ نہیں وہ ہوتل کا نام کیا تھا تو غفوریہ نام تک کیا تھا ایسا تو وہ آپ کی طرف گئے ہیں تو حضرت نے کہا اچھا اب خدام نے کہا جی حضرت آپ تشریف کے وہ واپس آئیں گے حضرت نے کہا نہیں نہیں یہ کیا بات ہوئی ہم واپس جائیں گے وہیں ان کو ہوتل میں جا لیں گے تو حضرت وہاں پہ اچھے پیدل ہو رہا ہے یہ سفر ہاں پیدل جا رہے ہیں دو گریوں سے نکل کے تو مسجد عمر وہیں قریب تھی اب جب وہاں سے حضرت جہاں سے نکلے ہیں تو وہاں ہوتل پہنچے ہیں تو کانٹر پہ پوچھا بھی کوئی آیا تھا وہاں نے کہا ہاں یہ ابھی ایک کوئی بزرگ آئے تھے اور ساتھ کچھ لوگ تھے احباب تھے تو آپ لوگوں کو پوچھ رہے تھے تو وہ کہاں گئے کہا تو وہ اب چلے گئے کیونکہ آپ لوگ تو تھے نہیں چلے گئے تو اوہو اچھا تو ان کا چلو اب پھر چلو واپس یعنی وہ ان کا ملنے آئے اور بہتر ملنے آئے اب حضرت نے کہا کہ نہیں اب پھر چلو واپس تو اب پھر دوبارہ واپس گئے تو واپس گئے تو وہاں پہ جو ہے وہ مولانا سید خان صاحب ابھی پہنچے تھے اور وہاں جو ہے وہ عربی عربی لوگوں کی جماعت عرب تھے ان کی جماعت آئی بھی تھی اور حضرت مولانا سیدہ خان صاحب عربی میں ان کو واز کر رہے تھے تو ادھر جب اتنے میں ہمارا قافلہ پہنچ گیا تو جب پہنچ گیا تو اندر اطلاع کی تو جب مولانا سید خان صاحب کو اطلاع ہوئی تو انہوں فوراں سب عرب جیتے تھے تو ان کو کہا کہ بھئی جاؤ اب میرے موزز مہمان آئے ہیں تو میں نے ان سے ملنا ہے میں تو ان کی تلاش میں ہوں تو اب وہ عرب سے بڑ گئے اب ہمارا قافلہ ہم تقیرے سات یا آٹھ لوگ تھے تو اندر داخل ہوئے تو حضرت سے ملاقات ہوئی تو بیٹھ گئے جب مولانا سید آمد خان صاحب نے حضرت لدیانی شہید رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی کہا حضرت نے فرمایا نہیں نہیں کوئی تکلیفیں آپ کے زیارت کے لیے آنا تھا تکلیف بھی ہمارے لیے راحت ہے تو کہا ہاں ہاں میری خواہش تھی کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوتا لیکن اتفاق ہے کہ ہوتل میں آپ لوگ نہیں تھے تو یہ گفتگو ہو رہی ہے تو حضرت فرمایا کہ آپ سنت پیئیں گے یا مقروح پیئیں گے شروع پوچھتے ہیں نا یہ کہا کہ مول سید آمد خان صاحب نے تو تو عبد شہید لدیانوی رحمت اللہ نے کہا کہ پیئیں گے تو ہم سنت پر آپ کی اسطرح مجھے سمجھ میں نہیں آئی سنے مقروح کا کیا مطلب تو مول سید آمد خان صاحب رحمت اللہ نے فرمایا لگے دودھ پینے کو میں سنت کہتا ہوں چائے پینے کو مقروح کہتا ہوں تو حضرت فرما اچھا اس کی کیا وجہ کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ جب ہم دودھ پینے لگتے ہیں تو دودھ کو اللہ کی نعمت سمجھ کے پیتے ہیں عدب سے پیالہ پکڑتے ہیں بسم اللہ بھی پڑتے ہیں اور پھر بسم اللہ کر کے دودھ پیتے ہیں پھر بعد میں یاد ہو تو دودھ والی دعا بھی پڑتے ہیں تو گیا کہ سنت کے جتنے تقاضی ہیں سارے پورے کر کے دودھ پیتے ہیں لیکن جب چائے پیتے ہیں حالانکہ چائے میں دودھ کے علاوہ اور بھی اللہ کی نعمتیں شامل ہیں سکر نیرہ دودھ نہیں لیکن چائے جب پیتے ہیں تو ہم کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتے اللہ کی نعمت کا کوئی دھیان نہیں رکھتے اور پیالی اٹھائی چسکی لگاتے ہیں تو چونکہ ہم سنت کے آداب کا خیال نہیں کرتے نتیجہ ہے کہ وہ ہمارا چائے پینا مکرو ہو جاتا ہے اس لئے میں نے چائے کا نام ہی مکرو رکھا ہے کہ کوئی بھی چائے پینے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا ظاہر ہے کہ چائے کو تو ایک انگریزی مشروب سمجھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پیتے تو حضرت فرمائے کہ ماشاء اللہ یہ آپ کی اسطلاح تو زبردست ہے کہتا ہاں تو میرا مشاہدہ تجربہ یہ کہ بسم اللہ کوئی نہیں پڑھتا اس سے پہلے اس لئے کرنا مکرو رکھا میں نے تو حضرت فرمائے کہ ہم تو سنت پیائیں گے تو حضرت بھی اشارہ کیا بھی لیا ہوئی اب بڑے بڑے پیالوں میں دودھ آگیا آٹھ دس بندوں کے دودھ کے پیالے آگئے پیالے کے لئے اور سیپ کاٹ کے وہ پھر رکھ دیئے تا وہ کھانے لگے تو اببہ جی شہید رحمت اللہ نے میرا تعارف کروا ہے کہ میرے عزیز داماد ہیں مولانا مفتی مریرہ مدخون ان کے والد بھی ماشاء اللہ بہت بڑے وقت کی بہت بڑے محدث ہیں فقی ہیں تو یہ بات کہی فرمائے کہ اچھا 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 ماشاء اللہ مجھے دیکھتا رہے فرمائے کہ اچھا تو ٹھیک ہے آپ مفتی ہیں آپ سے ایک مسئلہ پوچھوں گا اور اببہ شہید سے فرمائے لگے آپ مفسر ہیں آپ سے قرآن کی تفسیر کا ایک جزیہ پوچھ رہا ہے پھر حضرت نے مجھ سے فقہ کا ایک مسئلہ تھا وہ پوچھا اور حضرت سے تفسیر کا ایک نکتہ تھا وہ پوچھا وہ علمی بات میں ابھی نہیں جاتا میں تو وہ پوچھا اس کے بعد دوز وغیرہ پیا اور پھل جو پھل وغیرہ کھائے تو اس کے بعد پھر حضرت نے کہا ٹھیک ہے اب اجازت دیں اب آپ اپنے کام میں لگیں تو انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ کو دروازے تک چھوڑنے جاؤں گا کہ آپ دو حج کے لئے پاکستان سے آئے وے مسافر ہیں آپ میرے لئے دعا کریں دروازے پہ کڑے ہوگئے حضرت جی لدیان شہید رحمت اللہ دعا کرائی وہ آمین کہتے رہے پورے قافلہ وہاں موجود رہا اور دعا خیر کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوئے تو سعید آمد خان صاحب اتنے بڑے آدمی وہ دیکھو کہتے ہیں کہ اللہ والے اللہ والوں کو پہچانتے ہیں عدب 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 میں عجیب لطف ہے آج ایک دوسرے کم عدب شروع کر دیں بس بڑا پار ہو جائے گا اپریشیٹ کریں عدب کریں کیونکہ آپ یہ کبھی نہ سوچیں کہ میں نے اس کو اپریشیٹ کے اس کی تعریف کی تو عزت بڑھ جائے گی آپ کون ہے عزت بڑھانے والے عزت اس نے بڑھانی ہے آپ اچھا عنوان قائم کر دیں گے تو اللہ کیاں آپ کی قیمت اچھی لگے گی یار کتنے اچھے دل کا آدمی ہے دیکھو اس کا عدب کر رہا ہے کتنے اچھے دل کا آدمی کتنے اچھا جملہ بول رہا ہے آپ ڈیسنٹ ہو کے پیش رہے ہیں لیکن فیصل اللہ نے کر رہے ہیں آج دنیا کے اندر بیعدبی کی وجہ سے انتشار ہے تو وہاں سید عمقہ صاحب پاکستان بھی تشریف لائے ایک مرتبہ تو وہاں جامعہ تلعلوم الاسلامی علامہ بن نوریٹون کراچی پاکستان اس کے مہمان خانے کے سامنے کھڑے تھے ہم میں پاس کھڑا تھا میں اس وقت تخصص کے دوسرے سال میں تھا تو اب میں شہید نے تعریف اس وقت بھی کروایا کہ یہ میرے داماد ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیا کرتے ہیں میں بتایا کہ یہ مفتی بن رہے ہیں تو کہلے کہ تم نے بجتی زیور پڑھ لیا مجھے کہلے کہ بجتی زیور پڑھ لیا اب بجتی زیور آپ مفتی لوگ بجتی زیور کہاں پڑھتے ہیں تخصص کے نساب میں نہیں ہے بجتی زیور تو کہتے ہیں یہ عورتوں کی کتاب تو حضرت فرم بجتی زیور پڑھ لیا تو میں خاموش ہوا حضرت ہیزیٹیٹ کیا باقی نہیں ہم نے تو نہیں پڑھا ہماری نساب میں نہیں ہے تخصص تو سیدہ عامد خان صاحب فرمائے لگے کہ میان کوئی مفتی اس وقت تک مفتی نہیں بن سکتا جب تک کہ بجتی زیور نہ پڑھے یہ بات گئی اب اببائی شہید لدیانوی رحمت اللہ علیہ پاس کھڑے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ میان ان بڑے میاں کو جانتے ہو مجھے کہنے لگے ان بڑے میاں کو جانتے ہو تو میں نے مجھے کوئی زیادہ تعریف نہیں تھا میں کہا کہ نہیں یہ مولانا سیدہ عامد خان صاحب جو ہیں یہ مفتی آدم ہند مولانا مفتی قفیت اللہ صاحب دیل وی رحمت اللہ علیہ کہ دار افتاق کے اندر چالیس سال فتوے لکھتے رہے اتنا بڑا مفتی یہ خود اپنے وقت کہا اور اس کے بعد ہنس کے فرمایا یہ تو تبلیغ میں فنافی تبلیغ ہو گیا یہ تو تبلیغ میں لگ کے فنافی تبلیغ ہو گیا یہ اتنا بڑا مفتی آدم ہے یہ تو مجھے یہ بتانے کا حضرت کا مقصد یہ تھا کہ ان کی یہ بیشتی زیواری تجویز کو ممولی نہیں سمجھنا یہ خود اپنے وقت کا بڑا مفتی ہے چالیس سال مفتی آدم کے ساتھ بیٹھ کے فتوے لکھے ہیں تو یقیناً واقعی یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی شان کی وہ کس طریقے سے تھوڑی سی ملاقات میں کیسے گائیڈ کر جاتے ہیں واقعی اس کے بعد سے میں نے بیشتی زیوار دیکھا ہے تو میں نے یہاں پر جو ہے سالیس اور ہدایہ رابع پڑھائی مدرسے میں تو بیشتی زیوار ساتھ رکھ کے پڑھائی بیشتی زیوار کو اردو مسائل پہلے سنا دیئے اس کے بعد اس کے کتاب البوجو پڑھائی تو طلبہ بغرے بجاتے تھے کہتے ہیں کہ حضرت اتنا سمجھ میں آرہا ہے ایسا کبھی سمجھ میں نہیں آیا حضرت حانویر احمد اللہ علیہ نے بیشتی زیوار ایسا خدانہ کٹھا کیا تو یہ وہ مولا سید عمد خان صاحب ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنہوں نے کہا کہ سنت پینگے مقروف پینگے لیکن میں نے بتا رہا ہوں کہ اللہ والوں کے آپس کی جو محبتیں ہیں اور ان کا عدب ہے وہ واقعی دیدنی ہوتا ہے اور یہ جس کو سمجھ میں آیا ہے وہ انشاءاللہ روحان کی منزلیں تیہ کر جاتا ہے ماشاءاللہ تو حضرت تو اس سے تو ہی سمجھ آیا کہ عدب جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے انسان کی زندگی میں تو بھلے دوسرا آدمی اس قابل ہو یا نہ ہو ہم عدب سے ہی پیش آئے اس کے ساتھ یہ بڑا اچھا نکتاب میں اٹھایا اصل میں بات سنیں سامنے کا آدمی دنیا میں دو تصورات ہیں ایک ہے آپ سامنے والے کو بڑا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ہے ایک ہے وہ خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے یہ دوسرا تصور ہے اب جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں میرے استاد میرے پیرو مرشہ میرے مارد اس کو تو آپ عدب کریں گے آپ اس کا عدب کریں گے لیکن دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جس کو آپ بڑا نہیں سمجھتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ میں بڑا سمجھتا ہے ظاہرہ وہ اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتا ہے لیکن آپ کہتا ہے یہ چھوڑا فضول آدمی ہے نہیں آپ بھرے کچھ بھی سمجھیں لیکن آپ یہ سرچ ہو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لہذا میں جب اس سے بات کروں تو اتنی ڈیسنٹ ہو کے بات کروں کہ میری بات کا اثر ہو اس سے میری بات سے سیکھے یہی وجہ ہے کہ حضر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا حضر حرون علیہ السلام کے ساتھ مل کے جاؤ فیرون کے پاس تو وہاں کیا کہ تم دونوں نربی سے بات کرنا اس سے عدب سے نربی سے ڈیسنسی سے کیا مطلب مطلب یہ کہ بھلے تم اس کو خدا نہیں مانتے ہو تم خود اس کو بڑا نہیں مانتے لیکن وہ خود اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے لہذا اس کی اس خدای کا اپنا جو اس کا بھی لحاظ رکھنا تب تیری بات سنے گا اگر آپ اس کو زلیل کر کے بات کریں کہ وہ کہاں میں خدا ہوں اور یہ کون ہے ایسی تیسی آپ کی بات نہیں سنے گا اب ایک چودری سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بڑی شاہد میں چودری ہیں تو آپ دیکھیں بڑے چودری تو آپ کی کیوں سنے گا آپ چودری صاحب کو چودری صاحب کا تظہر عزت دے کے اب آپ اپنی بات کریں گے اس کا اثر لے گا اس لئے ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ بڑا سمجھتے ہیں ایک ہے وہ بڑا اپنے آپ کو خود بڑا سمجھتا ہے دونوں کی صورت میں عدب اور تحمل کا لحاظ رکھیں کہ آپ اب کامیاب ہو جائیں گے ماشاءاللہ بہت ہی شکریہ عزت بہت زبردست سبق ملا